محکم نعیم الحق صاحب یہ جو کچھ باتیں سپریم کورٹ کے باہر ہوتی تھی جو تلخی نظر آتی تھی وہی تلخیہ پارلیمنٹ کے اندر بھی پہنچ گئی ہے اور یقین کیجئے یہ کوئی اچھی سین نہیں تھا اچھا اچھا کوئی منظر نہیں تھا دیکھنے کو دیکھیں میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جس طرح سپریم کورٹ میں یہ کیس نواز شریف صاحب کے خلاف جا رہا ہے اسی طرح جو مسلم لیگ کے عراقین اور ان کے قائدین کا جو رد عمل ہے وہ اور زیادہ شدہ تخصیات کر گیا ہے ان کی زبان اس بات کی گواہ ہے اور ابھی جو واقعہ قومی اسمبلی میں پیش آیا میں نے خود تو نہیں دیکھا کیونکہ میں کہیں باہر ہوں ٹیلویزن کے سامنے نہیں ہوں مگر شاید حمود جیسے محذب شخص پر پارلیمنٹیرین پر مسلم لیگ کے عراقین کی جانب سے حملہ اور جو بھی جو گالیوں کا یا برزبانی جو ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس کی ذمہ داری مسلم لیگ پر آئید ہوتی ہے مجھے پتا تھا کہ آج فرمی اسمبلی میں آپوزیشن کی پارٹیز کیا قدم اٹھانے جا رہی ہیں اور یہ حکومت کا فرد ہے کہ وہ برداشت کرے اپنی تنقید کو اور اگر ان میں برداشت کا مادہ ہوگا تو پھر یہ حالات خراب نہیں ہو سکتے کہ سرہ سر ذمہ داری سپیکر پر اور حکومتی عراقین پر آئید ہوتی ہے کہ وہ آپوزیشن کی تنقید کو برداشت کرے رحیم صاحب آر یو شور کہ آپ نے یا آپ کی جو ممبر جو اسمبلی میں موجود تھے انہوں نے کسی قسم کی ریڈ لائن کروس نہیں کی آہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ٹیلی ویجن خود نہیں دیکھا ہے مگر میں یہ بات کہہ دوں کہ شاہ محمود کی رہنمائی میں ہمارے جو عراقین ہیں تو بڑے محذب ہیں اور شاہ محمود کے مطالب ان کا دشمن بھی کہتے ہیں کہ وہ غالباً اسمبلی کے محذب ترین پارلمنٹرین ہیں ان کی الفاظ جب بھی ہوتے ہیں تنقیدی الفاظ بھی ہوتے ہیں وہ بڑے محذب طریقے سے اور صاحب کو سرے طریقے سے ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے نعیم صاحب لیکن میں ایک ایک نکتہ یہاں پر اٹھانا چاہوں گا چاہے قصور کسی کا ہو لائن ڈراؤپ ہو گئی رانا صاحب ایک بات جو شاہ محمود کرشی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور یہ نعیم یہ کی ہے کہ چلیں اگر آپوزیشن کچھ سخت بات کر ہی رہی تھی تو حکومت زیادہ بردباری کا یا برداشت کا مظاہرہ کرتی نہیں دیکھیں اس پہ بردباری سے کیا مراد ہے یعنی یہ دو ہزار چودہ سے لے لیں یہ دو ہزار سترہ اب یعنی تین سال ہونے کو آئے ہیں یعنی کوئی وہ لفظ جو کسی بھی یعنی اخلاقی اقدار پیمانے پہ اوپر پورا نہ اترتا ہو جو گھٹیا سے گھٹیا ہو کوئی لفظ ہے کہ جس سے یہ مخاطب نہیں کرتے اپنے مخالفین کو یعنی ابھی عدالت میں یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں اور پہلے کہتے ہیں کہ جی چور ڈاکو پکڑے گئے تلاشی یعنی اس قسم کی یہ گفتگو فرماتے ہیں کہ اس سے سننے والا جو ہے وہ یعنی اس میں جو ہے وہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور پھر ان کو اس جیسا جو ہے وہ جواب دے disney آپ کو پہ سننے والا جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے جواب دے